بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کرکٹ بی کے ناظرین کرکٹ کی تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ایشیا کپ اور افغانستان کے خلاف ونڈے سیریز کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے فہیم اشرف طیب طاہر اور سعود شکیل کو سکارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے چیف سیلیکٹر انزمام الحق نے ایشیا کپ دوہزار تئیس کے لیے سترہ رکنی اور افغانستان کے خلاف ونڈے سیریز کے لیے اٹھارہ رکنی سکارڈ کا اعلان کیا ہے سعود شکیل کو افغانستان کے خلاف سیریز کے لیے اٹھارہ رکنی سکارڈ میں شامل کیا گیا ہے اور وہ ایشیا کپ کے سترہ رکنی سکارڈ میں شامل نہیں ہیں قومی سیلیکشن کمیٹی میں انزمام الحق کے علاوہ ٹیم ڈریکٹر مکی آرثر اور ہیڈ کوچ گرانٹ بریڈ برن شامل ہیں جنہوں نے کپتان بابر آزم کے ساتھ مشاورت کے بعد ٹیم کو ختمی شکل دی ہے اگر ایشیا کاب کے سکوائڈ کی بات کریں تو ایشیا کاب کے لیے سترہ رکنی پاکستانی سکوائڈ انکھلاڑیوں پر مشتمل ہے اوپنرز عبداللہ شفیق فخر زمان امام الحق میڈل آرڈر میں بابر آزم کپتان سلمان علی آغا افتخار احمد طیب طاہر وکٹ کیپرز میں محمد رزوان اور محمد حارس شامل ہیں سپنرز میں شداب خان نیب کپتان محمد نواز اسامہ میر پیس آر رونڈر میں فہیم اشرف پیسرز میں حارس روف محمد وسیم جونئر نسیم شاہ اور شہین شافریدی شامل ہیں یہ سترہ رکنی سکوائڈ ہے جو کہ ایشیا کپ دوہزار تیس کے لیے انونس کیا گیا ہے اگر افغانستان کے خلاف ہونے والی تین ونڈے میچوں کی سریز کے لیے پاکستان کے اٹھارہ رکنی سکوائڈ کی بات کریں تو اوپنرز میں شامل ہیں عبداللہ شفیق، فخر زمان، امام الحق میڈل آرڈر میں شامل ہیں بابر آزم کپتان، سلمان علی آگا، افتخار احمد، طیب طاہر اور سعود شکیل وکٹ کیپرز میں محمد رزمان اور محمد حارس شامل ہیں سپنرز میں شداب خان نیب کپتان، محمد نواز، اسامہ میر، پیس آل راؤنڈر میں فہیم شرف، پیسرز میں حارس روف، محمد وسیم جونئر، نسیم شاہ اور شہین شاہ فریدی شامل ہیں ناظرین یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ طیب طاہر اور فہیم شرف کو شان مسود اور حسان اللہ کی جگہ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری علامیہ کے مطابق سیلیکٹرز نے اس سال اپرل مئی میں نیوزی لینڈ کے خلاف پانچ ونڈے میچوں کی سریز کھیلنے والے سکارڈ میں دو تبدیلیاں کی ہیں تیب طاہر اور فہیم شرف کو شان مسود اور حسان اللہ کی جگہ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے ان کے علاوہ سعود شکلیل کو بھی سکارڈ میں شامل کیا گیا ہے فہیم شرف کی دو سال بار ٹیم میں واپسی ہوئی ہے پی سی بی کے مطابق فہیم شرف دو سال بار ٹیم میں واپس آئے ہیں فاسٹ بولر آر راؤنڈر کی حیثیت سے ان کی موجودگی سے ٹیم میں مزید توازن ہوگا وہ آخری بار جولائی دوہزار اکیس میں انگلینڈ کے خلاف ونڈے سیریز میں کھیلے تھے ناظرین یہاں میں آپ کو مزید یہ بھی بتاتا چلوں کہ تیب طاہر کو امرجنگ ایشیا کاب میں پرفارمس کا سیلہ مل گیا ہے تیب طاہر کو دوسری مرتبہ ونڈے سکارڈ میں شامل کیا گیا ہے اس سے قبل انہیں اس سال جنوری میں نیوزی لینڈ کے خلاف ونڈے سیریز کی ٹیم میں شامل کیا گیا تھا تیب طاہر پاکستان کاب میں سب سے زیادہ رانز بنانے والے بیٹرز میں شامل تھے انہوں نے حالی میں اے سی سی امرجنگ ایشیا کاب میں بھارت کے خلاف ایک سو اٹھائیس رانز کی جیت میں سنچری کے ذریعے قلیدی کردار ادا کیا تھا اس کے علاوہ شان مسود خاطر خاکار کردگی نہ دکھانے کی وجہ سے اپنی جگہ برقرار نہیں رکھ پائے پی سی بی کا کہنا ہے کہ سہود شکیل پانچ ونڈے انٹرنیشنل میچوں میں پاکستان کی نمیندگی کر چکے ہیں انہوں نے آخری بار مارچ دو ہزار بائیس میں اسٹیلیا کے خلاف لاہور میں ونڈے انٹرنیشنل کھیلا تھا جس میں پاکستانی ٹیم نے تین سو اٹھالیس رانز کا حدف عبور کر کے چھے وکٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی شان مسود خاطر خاکار کردگی نہ دکھانے کی وجہ سے اپنی جگہ برقرار نہیں رکھ پائے ہیں جبکہ سانولا پی سی بی کے میڈیکل پینل کی نگرانی میں اپنی کوہنی کے ریہیب پروگرام میں مصروف ہیں ناظرین اگر ایشیا کپ کے شڑول کے بارے میں بات کریں تو پچاس اوورز پر مشتمل ایشیا کپ کا آغاز تیس اگست کو ملتان میں پاکستان اور نیپال کے میعج سے ہوگا یہ پہلا موقع ہے کہ دوہزار آٹھ کے بعد پاکستان کسی ملٹی نیشنل ایونٹ کی میزبانی کر رہا ہے قضافے سٹیڈیم لہور کرو بی میں تین ستمبر کو بنگلہ دیش اور افغانستان جبکہ پانچ ستمبر کو سری لنکا اور افغانستان کے میچ کی میزبانی کرے گا اس کے علاوہ چھ ستمبر کو اے ون اور بی ٹو کے درمیان سپر فور کا میچ بھی لہور میں کھیلا جائے گا ناظرین اگر افغانستان کے خلاف تین ونڈے میچوں کی سریز کے شڑول کی بات کریں تو ایشیا کپ سے قبل پاکستان کرکٹیم افغانستان کے خلاف ونڈے سریز کھیلے گی جس کے دو میچز ہم من ٹوٹا میں 22 اور 24 اگست کو کھیلے جائیں گے جبکہ تیسرا اور آخری ونڈے انٹرنیشنل 26 اگست کو کولمبو میں ہوگا پاکستان میں مجود کرکٹرز 17 اگست کو سری لنکا روانہ ہوں گے یہ کرکٹرز 14 سے 16 اگستہ قومی کرکٹ اکیڈمی لاہور میں تین روزہ کیمپ میں حصہ لیں گے لنکا پریمیر لیگ اور ہینڈرڈ لیگ میں حصہ لینے والے کرکٹرز 18 اگست کو برائرہ سری لنکا میں ٹیم جوائن کریں گے ناظرین یہ تھی میری کرکٹ کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹ نیکس اپ ڈیٹ تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ